السلام علیکم یہ ہے ارتو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانہ عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے پتور نوول لکھی ہے حصہ اول باب نمبر آٹھ پہلا خط مرشد و مولائی حضرت سے رخصت ہوتے ہی میں نے سہرہ عرب میں قدم رکھا اور جو قدم آگے بڑھاتا ہوں ایک نئی غیر متمدن دنیا میری نظر کے سامنے آ جاتی ہے زمین کی پیداوار کم ہے اور اسی نسبت سے یہاں آبادی بھی کم ہے لوٹ مار یہاں کے لوگوں کا شریف پیشا ہے مگر اس کے ساتھ ہی ایک بے قسو بے پس درویش کے لیے ان سے اچھا مہمان نواز بھی کہیں نہ ملے گا مہمان نوازی اور فیاضی اور شجاعت و دلیری کے سوا خدا نے ان لوگوں کو اور کئی صفتوں سے بھی آراستہ کیا ہے یہ لوگ وفادار ہیں صاف پاتن ہیں اپنے شیوخ کے حکم کو بے عذر بجا لاتے ہیں اور شیوخ بھی ان کا احترام کرتے ہیں چفاکشی نے انہیں عاش پرستی سے بلکل محفوظ رکھا ہے اور ہر قبیلہ کے ادنا و اعلیٰ سب نے ایک عجیب اتحاد اور ربط و ضبط نظر آتا ہے اگرچہ یہ قبائل اکثر باہم لڑتے رہتے ہیں اور جہاں کہیں دو قبیلوں میں لڑائی شروع ہوئی تو دونوں اپنے ہم احد اور حلیف قبائل کو مدد اور کمک پر بلا لیتے ہیں دونوں جانب اچھا خاصا لشکر جمع ہو جاتا ہے اور ایسی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو متتوں قائم رہتی ہیں اور ان میں ان کے نامور شہ سوار شرافت و شجاعت کی عجیب کرش میں اور کارنا میں دکھا کے جان دیتے ہیں یہ سب اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بتاتے ہیں اور اپنے نسبوں پر بہت نازاں ہیں اور اپنے انصاب کے بہت بڑے حافظ اور ماہر ہیں سب برابی زبان بولتے ہیں جس میں اب تو مہینے کے بعد میں تھوڑی بہت گفتگو کر لیتا ہوں اور ان کی معاشرت و روایات سے واقف ہو جاتا ہوں شہر تبوک سے آگے بڑھ کے جو زیادہ تر رومیوں کے زیرے اثر ہے میں عرب حاکم بنی غستان کی سرزمین میں تاخل ہوا اور ایک ایسے مقام میں پہنچا جو عبرت روزگار ہے کسی زمانے میں کوئی قوم تھی سمود جس کی قوت و عظمت والے زاؤں نے پہاڑوں اور بڑی بڑی چٹانوں کو کھود کے یہاں اپنے مکان بنائے تھے جو آج تک اس سنسان مقام میں خالی اور اجاڑ پڑے ہیں لوگوں میں مشہور ہے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی جس کی پاداش میں اس حضرت رب العزت نے ان کی بستی اور ان کے مکانوں کو تباہ و برباد اور خود ان کو نیست و نابود کر دیا لوگ اس عبرت خیز اور خوفناک ویرانے کے قریب آتے ڈرتے ہیں مگر مجھے خدا ونطالع کی عظمت و جلال کے یاد کرنے کا بہانہ مل گیا اور یہاں کی خاموشی نے ذکرِ الہی میں بڑا لطف دیا اب انقریب فرما روائے بنی غستان کے دارالسلطنت بلقاں میں پہنچوں گا جس کی بدوی دشتِ نوردان سے بڑی تعریف سنی ہے اس سفر میں مجھے مختلف باتوں سے سابقا پڑا یہ بھی ہوا کہ قضاک بدویوں نے میرے بدن پر جو کپڑے اور میری جھولی میں جو خرمے یا ستو تھے لوٹ لیے اور یہ بھی ہوا کہ کسی پہاڑ کے گھنگٹ یا کسی چشمے کے قریب زہرہ نشینوں کے مہمان نواز خیمے ملے جن میں بڑی فیاضی اور وسیع الاخلاقی سے ٹھہرایا گیا آج تک نہ کبھی اپنے عزیزوں اور دوستوں میں اور نہ کبھی خانکاہوں کے حجروں اور گرجوں کی امارتوں میں مجھے ایسے بے نفس ہم درد و جان اسار میز پان ملے تھے جیسے کہ ان پھٹی پرانی چادروں اور بچے کھچے کملوں کے سائے میں ملے اسی طرح آج مجھے ایسے مفلس و محتاج اور بھوکے ننگے لٹیرے بھی نہیں ملے تھے جو چند خرموں اور بوسیدہ کپڑوں تک کو نعمت غیر مترقبہ خیال کر کے چھین لیں ابھی تک میرا جن قبائل میں گزر ہوا ہے ان میں اکثر عیسوی خصوصاً نستوری ہیں سارے بنی غسان ماں اپنے تاجتار کے مسیحی ہیں اور ان کے اثر سے دین عیسوی روز پر روز زیادہ ترقی کرتا جاتا ہے یہاں کا اصل دین سنم پرستی ہے جس کو اب تک مسیحیت نے مٹا دیا ہوتا مگر خرابی یہ ہے کہ شام و فلسطین کے ہزارہ مفرور یہودی بھی یہاں آگے آباد ہو گئے ہیں جو مسیحیت کے سخت دشمن ہیں اگرچہ وہ کسی کو اپنے گروہ اور دین میں شامل نہیں کر سکتے مگر اس کے بھی روادار نہیں کہ یہاں کے بدپرست عیسائی ہو جائیں ان کی مضاہمت کے اثر سے اکثر قبائل میں بدپرستی قائم ہے باوجود اس کے مسیحیت نے یہاں قدم جمع لیا ہے مجھ سے ایک شریف عرب سے ملاقات ہوئی اس نے مجھے اپنا مہمان کیا اور باوجود یہ کہ میں روز کوچ کا قصد کرتا تھا مگر اس نے روک روک کے پندرہ دن تک رکھا اور کسی طرح نہ جانے دیا یہ قبیلہ بنی کنانا کے ایک گروہ کا شیخ ہے یہ لوگ آبادی سے دور ایک وادی میں خیمہ زن ہیں اس ملک کے صدحہ افسانیں اسے یاد ہیں زندہ تاریخ ہے گو کہ میرا ان باتوں میں دل نہیں لگتا مگر پندرہ روز تک اس کے ساتھ رہنے سے خامخا بہت سی باتیں سن لینا پڑی وہ کہتا ہے یہ سرزمین قدیم الایام میں امالکہ کی تھی جو دنیا کی ایک بہت ہی پرانی قوم تھی اور انہی کی یہاں حکومت تھی ان کا آخری حاکم سمیدہ بن حسر تھا جیسے حضرت موسیٰ کے بعد یوشا بن نون نے قتل کیا اور بنی اسرائیل یہاں کے مالک ہو گئے یوشا کے بعد بھی یہاں کی حکومت مالکہ ہی کے ایک خاندان بنی زرب بن حسان میں رہی اور انہی میں سے یہاں کی مشہور ملکہ زبار بھی تھی اس کے بعد قبائل یمن سے بنی قضاء یہاں آ کے سکونت پذیر ہوئے اور جب پچھلے عملی کی خاندان کی حکومت کمزور ہوئی تو انہوں نے سر اٹھایا چنانچہ ان میں سے تنوخی لوگ ملک پر قابض ہو گئے اس گھرانے کے مسلسل تین فرما روا ہوئے جو رومیوں کے ماں تحت تھے اب ان لوگوں کا زور ٹوٹ گیا ہے اور اسی قبیلہ قضاء میں سے نسلسلی کے لوگ فرما روا ہو گئے کہتے ہیں کہ اس خاندان کو تیتوس قیصر روم نے پیت المقتص کے تباہ و برباد کرنے کے بعد حاکم غرب بنا دیا تھا پھر ان کے بعد انہی کے بنی عمزجامی کے لوگ قابض ہو گئے ان لوگوں نے دولت روم کے خوش کرنے کے لیے دین عیسوی اختیار کر لیا اور رومیوں نے ان کو حاکم عرب تسلیم کر لیا ان کے گھرانوں میں متتوں حکومت رہی اور اسی علاقے بلقام مواب نامی ایک شہر ہے اسی کے قریب یہ لوگ رہتے ہیں ان کا آخری فرما روا زیادہ پنہم بولا تھا اس کو کمزور دیکھ کے بنی غسان نے جو یمن سے ادھر چلے آئے تھے حملہ کر دیا اور فتح یاب ہو کے اس سرزمین کے مالے کھو گئے بتنصیب زیادہ بھاگ کے عرض حجاز میں چلا گیا اور وہاں کے حاکم حجر آکل المرار نے اسے مار ڈالا بس اس وقت سے غسانی لوگ یہاں مقیم ہیں اور اس سرزمین کے حاکم ہیں جو بڑے پرچوش مسیحی ہیں اس قسم کی اور پہچ سی باتیں اس سردار بنی کنانا نے بیان کی اور جب دیکھا کہ میں اس کی گفتگو سے دل سے نہیں سنتا تو اس کا سبب پوچھا میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے دنیا کے کاروبار سی تعلق نہیں میں تو دین حق کی جستجو اور نجات کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں اس بارے میں اگر آپ کچھ مدد دے سکتے ہیں تو دیجئے یہ سن کے وہ سر جھکا کے غور کرنے لگا اور بڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے بولا اگر اس فکر میں آپ سرگردہ ہیں تو ورز شام کو چھوڑ کے یہاں کیوں آئے اس سرزمین میں یوں تو بہت سے مذہب ہیں مگر ایسے علماء و فضلاء جو اتمنان دلاویں یہاں مشکل سے مل سکتے ہیں لیکن خیر میں آپ کو ایک ایسے شخص کا پتا دیتا ہوں جس سے زیادہ عبادت گزار اور سچا حقیقت شناس شاید کہیں نہیں ملے گا میں نے اس شخص سے ملنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور اس نے کہا دومت الجندل سے مشرقی جانب دس فرسخ کی مسافت پر ایک کوہستان ہے اس کے دامن میں ایک چشمہ نکلا ہے اور اس کے آس پاس بنی قلب کے خیمے ہیں بنی قلب کے مسکن سے ایک فرسخ پر انہی پہاڑوں کی ایک گھاٹی میں زکریہ نامی ایک بڑھا شخص رہتا ہے جس کو میں بچپن سے اسی صورت میں دیکھتا ہوں اور لوگ اس کی عمر صدھا سال کی بتاتے ہیں وہ دنیا سے الگ تھلگ بلکل خاموش پیٹھا رہتا ہے اور خدا جانے اس نے کتنے زمانے سے کسی سے بات نہیں کی ہے اکثر لوگ اس کے معتقد ہیں اس لیے کہ اس میں آج تک کسی کو کوئی یعب یا نقصان نہیں نظر آیا اور وہ بہت ہی بے آزار زندگی بسر کرتا ہے مگر خرابی یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنے پاس آنے اور ٹھہرنے نہیں دیتا نہ کسی کی سنتا ہے اور نہ کسی سے کچھ کہتا ہے لوگ اسے بہت بڑا عالم بتاتے ہیں مگر یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کا مذہب کیا ہے اس لیے کہ نہ کسی کو کسی یقیدے کی طرف پھلاتا ہے اور نہ کسی مذہب پر اعتراض کرتا ہے آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں اگر اس کو یقین آگیا کہ آپ سچے جو یائے حق ہیں اور کوئی دنیاوی غرض لے کے نہیں آئے تو امید ہے کہ ضرور بات کر لے گا اور جو کچھ وہ بتائے گا بلکل سچ ہوگا میں میں نے سنا ہے آپ کے ملک میں کوئی پیغمبر پیدا ہونے والا ہے وہی تو نہیں شیخ پیغمبر ہوتا تو کسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتا حالانکہ وہ دنیا والوں کی صورت سے بھاگتا ہے اس شخص کے حالات سن کے میں بنی قلب کے چشمے کے پاس پہنچا اور ایک روز ان لوگوں میں چھہر کے جو علالعموم پت پرست ہیں دوسرے دین علالصبہ اس شخص کی تلاش میں نکلا اس کے مسکن کا پتہ مجھے بنی قلب سے معلوم ہو گیا تھا بغیر کسی زحمت کے پہنچ گیا دیکھا کہ پہاڑیوں کے ایک گھنگٹ میں ایک چٹان پر وہ شخص بیٹھا ہے سر اور داڑھی موچوں کے بال بڑھ جانے سے اور ناخنوں کے بڑے ہونے کی وجہ سے انسان نہیں ایک وحشی جانور معلوم ہوتا ہے بال بالکل سفید ہیں ساری جسم میں چھوڑیاں پڑی ہیں گوشت تحلیل ہو گیا ہے اور کھال ہڈیوں کو چھوڑ چھوڑ کے جا بجا سے لٹک پڑی ہے پال دی مارے اور سر کو سینے پر لٹکائے ایک غور و فکر میں بیٹھا ہے اور گویا اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے بہت سے ہرن اس کے آس پاس اور دو ایک خاص اسی چٹان پر جس پر وہ ہے بیٹھے جگالی کر رہے ہیں میری آہڈ پاتے ہی وہ بھڑک کے بھاگے مگر اس کی وضوحالت میں تغیر نہ ہوا میں ابھی عدب سے اور نہایت ہی آہستگی کے ساتھ اس کے پاس چاہ کے بیٹھ گیا اور مراقبے میں سر جھکا کے اس کے دل سے روحانی لگاؤ کرنے کی کوشش کرنے لگا اور خیال کیا کہ اپنی سیر باطن سے فارغ ہو کے سر اٹھائے تو بات کروں مگر صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی اور اس نے سر نہ اٹھایا اور اب میں نہایت حیران تھا کہ کیا اسے ہوائی ضروری اور کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی مجھے ہوائی ضروری کے لیے کئی بار اٹھنے کی ضرورت پیش آئی مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا اور اسی وضامے پہ حص و حرکت پیٹھا رہا آخر میں نے بھی عہد کر لیا کہ نہ اپنی طرف سے چھیڑ کے بات چیت کروں گا اور نہ جب تک یہ کچھ کھائے پیے گا کھاؤں گا اگرچہ بھوک پیاس نے مجھے بے تاب کر رکھا تھا مگر اپنے عہد کو نبا رہا تھا اس کے پاس اسی کی طرح مراقبے میں خاموش بیٹھا تھا اور تھوڑی بہت روحانی قوت جو گزشتہ عمر کی ریاضتوں سے مجھ میں پیدا ہو گئی تھی اس سے کام لے کر دل کو اس کے دل کی طرف رجوع کرتا تاکہ اگر اس کے دل کا کوئی اثر مجھ پر نہیں پڑتا تو میرے دل کا اسی پر ہو دن ختم ہونے کے بعد ساری رات بھی مراقبے میں گزر گئی مگر وہ نہ چونکا اور نہ میرے دل پر کوئی کیفیت تاری ہوئی اب صبح کا وقت تھا اور وہ گھڑی تھی جبکہ میں ہمیشہ ریاضت کیا کرتا تھا اس وقت میں نے دل پر بہت زور ڈال کے اس کی طرف توجہ کی اگرچہ میں اس کے مقابل میں اپنی باطنی قوت کو بہت ہی کمزور جانتا تھا خصوصاً اس وجہ سے کہ میری ایک شبانہ روز کی کشش کا اس پر مطلق اثر نہ ہوا تھا تاہم دل میں ٹھان لی کہ روحانی اکھاڑے میں جہاں تک بنے گا زور کیے جاؤں گا یکا یک اس نے سر اٹھایا اور میری طرف گھور کے دیکھا پھر اٹھ کے ہوائجے ضروری سے فارغ ہوا ایک مشکیزہ جو ذرا فاصلے پر رکھا تھا اس سے پانی پیا اسی کے پاس ایک خرجین تھی اس میں سے نکال کے دو چار چھوہارے کھائے اور پھر اسی جگہ آ بیٹھا اور پہلے کی طرح پھر مراقبے میں مشغول ہو گیا ات موقع پا کہ میں نے بھی کچھ کھا پی لیا اور پھر اسی طرح مراقبے میں دل کو اس کی طرف متوجہ کرنے لگا اس روحانی زور آزمائی میں مصروف ہوئے مجھے دو تین گھڑیاں ہی ہوئی ہوں گی کہ اس نے خبر آ کے اور رکھ کے سانچ لی میری طرف دیکھا کچھ دیر تک مجھ پر نظر جمائی رہا اور جب دیکھا کہ میں کچھ نہیں کہتا تو بولا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ جگہ تمہارے لیے چھوڑ کے میں کہیں اور چلا جاؤں میں عدب سے نہیں بلکہ میری یہ تمنہ ہے کہ مجھے اپنے حلقہ زوق میں شریک کیجئے وہ کیا تمہیں دنیا میں اور کوئی نہیں ملتا میں جی نہیں ایسا تو آج تک کوئی نہیں ملا وہ مگر تمہارا کام دنیا میں پھر کے حق کو تلاش کرنا ہے اور میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں سے بھی ہل نہیں سکتا میں مجھے جس چیز کی تلاش ہے اگر یہاں مل گئی تو پھر کہیں نہ جاؤں گا وہ لیکن وہ چیز یہاں نہیں مل سکتی میں کیا آپ کے پاس وہ کچھ نہیں ہے وہ متغض ہو کے اس قسم کے فضول سوالوں کے جوابات دینے کے لیے میں کسی سے بات نہیں کرتا پچاس سال سے میں نے کسی سے بات نہیں کی تھی مگر تمہاری روحانی زبردستیوں نے آج مجبور کر دیا جس چیز کی تمہیں تلاش ہے اب یہاں نہیں بلکہ دکن کی کنکریلی زمین میں ملے گی میں مگر جب تک آپ کی تحقیق کو جستجو سے پورا فائدہ نہ اٹھا لوں گا نہ جاؤں گا وہ میرے مسئلہ کو آقائد کا کوئی آدمی دنیا پھر میں نہیں ہے تم نے جن مدارے سے روحانی میں تعلیم پائی ہے اور قسم کے ہیں اور میرا مذہب دوسرا ہے جس کی طرف اب میں کسی کو بلا بھی نہیں سکتا میں کیا اس میں حقانیہ طور سچائی نہیں ہے جو آپ کسی کو اس طرف مدو نہیں کر سکتے وہ برہم ہو کے افسوس یہی رمز ہے جس کو میں زبان پر لانا نہیں چاہتا اور جس کی وجہ سے میرے موں پر خاموشی کی مہر لگی ہوئی ہے میں مگر میں جب تک اس رمز حقیقت کو معلوم نہ کر لوں گا نہ جاؤں گا وہ آہ تم میری جان لوگے اچھا لو اب دنیا میں میرے رہنے کی ضرورت بھی نہیں رہی اس لیے کہ اپنا وقت پورا کر چکا سنو میں حضرت مسیح کے اس اصلی مذہب پر ہوں جو خاص ان کے ہواریوں اور عرص مقدس کے پہلے مسیحیوں میں تھا جن کو عمر حق کی تعلیم خاص مسیح سے ملی تھی اور جو ان کے قدم با قدم چلتے تھے یہی مذہب ہے جسے لوگ مذہب ناصری کہتے ہیں قدیم الہی مذہب حق جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے تک چلا آیا ایک ہی تھا جس کی تمام انبیاء سلف نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام وغیر ہم تجدید کرتے رہے اور وہی مذہب ناصری تھا مگر پولوس کی تعلیم سے جو بد پرستان مغرب کی معاشرت اور اسرائیلیوں سے تاثب رکھنے پر مبنی تھی مسیح علیہ السلام کی مسیحیت کی جگہ دنیا میں پولوس کی مسیحیت قائم ہو گئی اور اس نے یہاں تک زور پکڑا کہ حضرت مسیح کا اصلی مذہب جو چند اسرائیلی مسیحیوں تک ہی محدود تھا مخصوب ہوتے ہوتے رومیوں کے ہاتھ سے فنا ہو گیا جو پولوس کی رومی اور یونانی مسیحیت کے حامی تھے غرص آج دنیا میں اس اصلی مسیحیت کی اکیلی ایک یادگار میں ہی رہ گیا ہوں میری عمر بہت زیادہ ہے ان آنکھوں سے میں نے ڈیڑھ سو پرس کا زمانہ دیکھا ہے اور جب یہ نظر آیا کہ پولوس کی مسیحیت بھی بگڑ کے کچھ سے کچھ ہو گئی اور اس میں بیسیوں فرقے پیدا ہو گئے جو اپنے اپنے خیالی گرجے بنا کے ان کے لئے لڑتے ہیں تو اس فتنے سے بچنے کے لئے میں عرص شام سے پھاگ کے اس پر امن خاموشی میں آ گیا جہاں انسان کا گزر نہیں اور کبھی کوئی نظر بھی آ جاتا ہے تو مسیحی نہیں بدھ پرست ہوتا ہے میں اس اصلی مسیحیت ناصری کے عقائد کیا ہے وہ اس میں خالص توحید ہے تسلیس نہیں اس میں مسیح علیہ السلام پیغمبر اور پادشاہ ہیں خدا کے بیٹے اور ایک دوسرے خدا نہیں بیٹے بھی ہیں تو ویسے ہی جیسا کہ ہر نیکو کاربندے کو عبرانی زبان کے محاورے میں خدا کا فرزند کہا جا سکتا ہے اس میں ختنا ایک برگزیدہ قوم کی سنت قدیم ہے یا وہ حق کے شوائر میں داخل ہے اس میں لحم خنزیر حرام ہے حلال نہیں اور اس میں روحانیت ہے مگر وہی روحانیت جو نظام مروجہ عالم کو ضرر نہ پہنچائے میں لیکن نقائد اور رسولی دین مسیحیت میں یہ انقلاب عظیم کیسے ہو گیا وہ رومیوں اور یونانیوں کے عیسائی بنانے کی حوث میں پولوس نے ختنے کو موقوف اور خنزیر کو حلال کیا اس کے بعد مغربی بدھ پرستوں کے قدیم مشرکانہ مزاک نے مسیح علیہ السلام کو خدا بنا دیا پھر اس کے بعد بدھ پرستوں کے قدیم فلسفہ نے جو مغربی قوموں کے دماغ میں چکر کھا رہا تھا ایک خدا کے تین خدا بنا دیئے میں لیکن جب آپ کی مسیحیت اصلی دینِ الٰہی ہے تو پھر آپ اسے چھپاتے کیوں ہیں وہ اس لیے کہ مسیحیت اپنی عمر پوری کر چکی اور تبلیغ کا کام خدا نے اور لوگوں کے سپورٹ کر دیا اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی اور میری زندگی پوری ہو گئی میں پچاس سال کے بعد تمہارے مجبور کرنے سے آج بولا اور یہی بولنا میرا آخری بولنا ہے کل صبح سے پہلے ہی میں اس دنیا سے کوچھ کروں گا اور یہ حجت پوری ہو جائے گی کہ نئی نبوت اور نئے سلسلہ تبلیغ کے شروع ہوتے وقت دنیا میں کوئی سچا پیر و مسیح اور کوئی حق پرست پاکی نہیں رہا ان الفاظ نے مجھ پر عجب اثر ڈالا بے اختیار اس سے پوچھا یہ تو بتا دیجئے کہ وہ نئی نبوت اور نئے سلسلہ تبلیغ کہاں سے شروع ہوگا وہ جنوب کی طرف سفر کر کے عرضِ حجاز میں جاؤ اور اس پیغمبر کا انتظار کرو جو مکہ کو چھوڑ کے یسرب میں جائے گا اور اس کی پہچان بھی یاد کر لو کہ اس کی پیٹ پر مہرِ نبوت ہوگی اور صدقے کی چیز نہ کھائے گا ہاں ہدیئے کی چیز کھائے گا اتنا کہہ کے وہ شخص خاموش ہو گیا اور پھر نہ بولا میں نے بلوانے کی ہر چند کوشش کی مگر اس کی زبان بند تھی شیخ بنی کے نانا نے اس کا نام زکریہ بتایا تھا مجھے خود اس سے اس کا نام دریافت کرنے کی نوبت نہیں آئی جس کی وجہ سے میرے دل میں شک تھا کہ آیا یہی وہ شخص ہے یا نہیں میں دن پھر اس کوشش میں لگا رہا کہ اسے پھر بلوا کے کچھ اور باتیں دریافت کروں مگر رات ہو گئی اور اس نے لب تک نہ ہلایا ہم دونوں پاس بیٹھے تھے میں بار بار سوال کرتا تھا اور وہ میری طرف دیکھتا بھی نہ تھا اسی حالت میں آدھی رات ہو گئی اس وقت یکا یک وہ شخص سیدھا سیدھا لیٹ گیا میری طرف دیکھ کے مسکر آیا اور کہا اب میں دنیا سے رخصت ہوتا ہوں خدا نے میری تجھیز و تکفین کے لیے تمہیں بھیجا ہے اس لیے یاد رکھو کہ جب میں مر جاؤں تو تازہ پانی سے مجھے نہلانا یہ چادر جس میں بدن چھپائے ہوں اسی کو دھو کے پھر میرا کفن بنانا اس چٹان کے برابر جس پر بیٹھا ہوں کھود کے مجھے دفن کرنا اور میری قبر کا نشان مٹا دینا یہ کہتے ہی اس کے چہرے پر بلا کی مطانع تو سنجید کی پیدا ہو گئی اور میری طرف دیکھ کے بولا تم گواہ رہنا کہ میں مرتے وقت خدای وحتہو لا شریک کا ماننے والا ہوں اور اس نامو سے اکبر اور اس پیغمبر آخر اس زمان پر ایمان لاتا ہوں جس کی نبوت کا آغاز ہو چکا ہے اتنا کہا اور روح پرواز کر گئی اس واقعے نے مجھے مایوس کر دیا دیر تک سناٹے میں رہا اور ایسا معلوم ہوتا رہا کہ گویا وہ تمام باتیں جو اس نے بتائیں سب ناتمام اور تشنا ہیں تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے گھڑا اٹھا لیا اور بنی کلب کے چشمے سے تازہ پانی لایا راتھی کے اندھیرے اور تاروں کی چھاؤں میں اسے نہلایا اس کی چادر دھوکے اس میں اسے لپیٹا پھر ریتیلی زمین میں ایک پھاورے سے جسے بنی کلب سے مانگ لایا تھا قبر خود کی تیار کی اور فجر کے وقت طلوعِ آفتاب سے پہلے اس کے حق میں دعائی مغفرت کر کے اسے آغوشِ لہد کے سپرد کیا اور چند پتروں کو لہد کے پہلوں میں جمع کے اوپر سے مٹی برابر کر دی صبح کو میں بنی کلب میں واپس جا کے ٹھہرا اور جنوب کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ معلوم ہوا شہر بلکہ کے چند سواروں کا گروہ عرضِ شام کو جا رہا ہے اس لیے جلدی جلدی یہ خط لکھ کے ایک سوار کو دیا کہ آپ کی خدمت میں پہنچا دے اب دیکھئے دوسرا عریضہ پیش کرنے کا موقع کب ملتا ہے والسلام عقیدتِ قیش محبا خود محبا پر ان واقعات نے اتنا اثر نہیں کیا تھا جتنا اس خط کو پڑھ کے بہیرہ کے دل پر اثر ہوا اس کی ساری زندگی ایک روحانی بے اتمینانی اور دینی شکوک و شبات میں گزری تھی حق کا جویاں نارائی حق کے سننے کا انتظار کر رہا تھا محبا کی اس تحریر نے یقین دلا دیا کہ دنیا جس نامو سے الہی کی منتظر تھی وہ آ گیا اور خدا نے اپنی حجت پوری کرا دی اور کیا عجب کہ نور حق کی شمانے اسی نو عمر لڑکے کے پہلو سے زودی ہو مگر افسوس وہ کہاں ہے اور کس سرزمین پر ہے جو مرہوم حق پرست محبا کو بنی قلب کے پڑاؤ کے قریب نلا اس نے عرض حق کا پتا دیا ہے تو میرا فرض نہیں ہے کہ اٹھ کھڑا ہوں اور راہ طلب میں قدم ماروں مگر افسوس مجھ میں اتنی قوت نہیں کہ ایک میل بھی چل سکوں نہ دل میں حوصلہ ہے نہ پاؤں میں طاقت اپنی طرف کسی اور کو بھیجتا مگر ریگ رواں کے اس نہ پیدا کنار سمندر میں جو جائے گا گم ہو جائے گا محبا سے زیادہ سچا اور دھن کا پکا دوسرا نہیں ہو سکتا تھا مگر اس کا بھی دنیا کے اس غیر متمدن حصے میں کچھ زور نہیں چلتا وہی تھا کہ اتنی مدت کے بعد اپنی خبر دے سکا اور کوئی ہوتا تو ایسا غائب ہوتا کہ قیامت تک بتانا چلتا غرض میں سوا اس کے کہ محبا پر بھروسہ کروں اور اس کی جستجو کو اپنی جستجو تصور کروں اور اس وقت کا منتظر رہوں جب وہ اس پیغمبر کے پاس پہنچ کے رمز حقیقت سے آقا ہو اور کیا کر سکتا ہوں مگر دیکھوں اب اس کا خط کا باتہ ہے اس کے بعد اس بارے میں اس کی استفانوس سے تیر تک گفتگو رہی استفانوس نے اپنے مرشد کو اس نئے پیغمبر کے شوق میں حد سے زیادہ مستر و بے قرار دیکھ کر کہا اگر آپ فرمائیں تو میں عرضِ حجاز میں جا کے ڈھونڈوں بہیرہ تم محبا سے زیادہ جستجو نہیں کر سکتے وہ بھی میرے بھیجنے سے اور میری ہی طرف سے گیا ہے اس لیے میرے دل کو گونا اتمینان ہے اور سمجھتا ہوں کہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں اس سرزمین میں جانے سے زیادہ دشوار مراسلت کرنا ہے تم پہنچے بھی تو اپنے حالات کی مجھے کیوں کر اطلاع دوگے جب کبھی اس کا موقع ہمارے ہاتھ آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ محبا تم سے زیادہ مستعدی اور ساتھ مجھے اطلاع دے گا استفانوس بظاہر اس کے سوا کوئی مذر نہیں ہے کہ ہم خاموش پیٹھ کے محبا کی تحریروں کا انتظار کریں بہیرہ یہ تو ہو ہی رہا ہے مگر مشکل یہ ہے کہ ہم محبا کو کوئی خط نہیں پھیٹھ سکتے استفانوس محبا جب عرض حجاز میں پہنچ کے کسی جگہ چہر جائیں گے اس وقت تک شاید ہمیں ان کو کچھ لکھنے کا موقع مل سکے ابھی تو ہم مجبور ہیں کہ اس کی سنیں اور کچھ نہ کہیں اس کے بعد بہیرہ کا معمول تھا کہ ہر وقت کسی دوسرے خط کا منتظر رہتا اور استفانوس کو بلا بلا کے تاقید کرتا کہ عرض عرب کی طرف سے جو آئے اس سے ضرور پوچھ لینا کہ وہ کسی کا کوئی خط تو نہیں لایا ہے اس انتظار کو مسلسل دو سال گزر گئے اور کچھ بتانا لگا محبا زندہ ہے یا مر گیا اور زندہ بھی ہے تو کہاں اور کس حال میں ہے اور جس پیغمبر کے ظہور کا مجدہ سننے میں آیا تھا وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے باب نمبر نو دوسرا خط اگلی ویڈیو میں سنیں باب نمبر نمبر اب نمبر نمبر نمبرру باب نمبر نمبر رہİ موسیقی